اسلام علیکم جناب وہ فیمیل ٹو فیمیل بارڈی مساج یہ جاب لڑکیاں کر سکتی ہیں کیا یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ فیمیل ٹو فیمیل ایک عورت ایک عورت کا مساج کر سکتی کے نہیں مساج یعنی جسم کی مالش شاید یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کہیں پہ عورتیں مساج کرتی ہیں صرف عورتیں تو وہ دوسری عورت کا مساج کر سکتی کے نہیں تو دیکھئے ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ ایک عورت بھی دوسرے عورت کوئی شرمگاہ کو نہیں دے سکتی ہے اسی طرح ایک عورت بھی دوسرے عورت کے جسم کے ہر جگہ ہاتھ نہیں رسکتی ہے مساج میں کیا ہوتا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ مت بھولئے کہ ایک دوسری کی شرمگاہ دیکھنا ہر ایک کے لیے یہ قطن درست نہیں ہے یا جسم کے ہر حصے پہ ہاتھ رکھنا یہ بھی درست نہیں ہے یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے جن دو لوگوں کی شادی ہو گئی یہ عورت ہے مرد ہے ان کی شادی ہو گئی وہ ایک دوسرے کی لباس ہیں ایک دوسری کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے کو مساج کرے ان کیاں چلے گا لیکن یہ کہ ایک عورت کسی بھی عورت کو پکڑ کے مساج کرے اس کی شرمگاہ پہ ہاتھ رکھے یا اس کی جسم کے کسی بھی حصے پہ ہاتھ رکھے مالش کرے بلکل نہیں اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی ازاد نہیں ہے تو یہ چاہے مرد مرد کو کرے یا عورت عورت کا کرے اس کی گنجائش نہیں ہے بہت معمولی حد تک جیسے سر وگرہ کا مسئلہ ہے ایک آدمی کسی کا سر زبار آیا ہے تھوڑا بہت مسئلہ ہے چل جائے گا لیکن یہ جس طرح سے ہوتا ہے ہم بہت زیادہ کھل کے بات نہیں کر سکتے اس کی گنجائش نہیں ہے تو یہ نہ سمجھے کہ عورت ہے تو وہ عورت ایک دوسرے عورت کے جسم کا کوئی بھی حصہ دیکھ سکتی ہے یا کہیں پہ بھی ہاتھ لگا سکتی ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورتوں کے بارے میں یہ سوال اٹھتا کیوں ہو رہی ایک عورت دوسرے عورت کا مساج کر سکتی کیوں کیا پرابلم ہے مسئلہ کیا ہے اس کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت کیا ہے اگر وہ بیٹی ہے تو باپ اس کا خرچہ سبھالے گا اگر وہ بیوی ہے تو شوہر اس کا خرچہ سبھالے گا اگر وہ بوڑی ہے تو بچے اس کا خرچہ سبھالیں گے یہ عورت جا کے کیوں کاروبار کرے گی تو اسلام نے عورت کا یہ کام نہیں دیا ہے کہ وہ گھر چلانے کے لئے کاروبار کرے چلو کوئی عورت مجبور ہو گئی آگے پیچھے کوئی نہیں ہے سماج اس کی نہیں مدد کر رہا حالانکہ کوئی عورت اگر اکیلی ہو اس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا شوہر بھی فوت ہو گیا بچے بھی نہیں تو بیت المال کی ذمہ داری ہے جماعت کی جمعیت کی اور پورے مسلمان قوم کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ اٹھائیں اور اسے جا کے نوکری نہ کرنا پڑے یہ پورے مسلم قوم کی ذمہ داری ہے حقیقت میں اسلام نے کہیں بھی عورت کو یہ ذمہ داری نہیں دیئے کہ جا کے پیسے کمائے بلکل نہیں اس لیے جو سوالات اٹھتے ہیں کیوں اٹھتے ہیں ایک عورت کیوں جا کے کام کرے گی اس کا سب سے بڑا کام یہ کہ گھر پہ رہے شوہر کی خدمت کرے بچوں کی تربیت کرے یہ اس کا کام ہے اس کو مساج کرنے کا شوکت اپنے سور کا مساج کرے کون اس کو منع کر رہا ہے لیکن یہ کہ جا کے باہر دوسری عورتوں کا مساج کرے اس کے لئے کاروبار کرے یہ درست نہیں ہے بہت ہی مجبوری کی صورت میں کسی عورت کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ باہر گھر سے باہر نکل کر کام کرے جب اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو نہ اس کا باپ ہو نہ اس کا شہر ہو نہ اس کے بچے ہو اور سماج بھی کہ اس کی سرپرستی نہیں کر رہا ہو تو یہاں پہ اس کو گنجائش دی جا سکتی ہے وہ بھی جائز اور حلال کاموں کے لئے ان سب کاموں کے لئے نہیں اس لئے ہر عورت کو اپنا دائرے کار سمرنا چاہیے کوئی مسلمان عورت ہے تو اس کو یہ سمرنا چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے اصل اس کے ذمہ داری گھر کو دیکھنا ہے بچوں کی پرورش کرنا ہے گھر چلانے کے لئے کام کرنا یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اس کا جو اپنا کام ہے اسے کرنا چاہیے مساج کرنے کا شوق ہے تو اپنے شہر کا مساج کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے گھر میں اپنے شہر کے مساج کر سکتے لیکن باہر جا کے چاہے کوئی مرد ہو عورت ہو وہاں پہ یہ کام نہیں کر سکتے امید ہے کہ آپ کو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی